السلام علیکم حضرت جی میں آپ کے مرید آمنہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے حضرت جی میرے دو یوٹیوب چینل ہیں ایک وی لاغنگ کا ہے اور ایک ایڈکیشن سے متعلق ہے میں بغیر سامنے آئے دونوں چینل سے نا رہی ہوں میرے آتھ نظر نہیں آتے ملک گلاوز پین کر کرتی ہوں تو کیا یہ جائز ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آواز کبھی پردہ ہے اور دوسرا یہ کہ ان چینل کی ترقی کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں شکریہ پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک چینل ہے وہ دو چینل چلا رہی ہیں تو بعض لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آواز کبھی پردہ ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر مفید چینل کوئی بینیفیٹ ہے لوگوں کو نفع پہنچنے کی امید ہے تو بالکل ایڈیوکیشنل مصبت ذرائع ایڈیوکیشنل کے وہ آپ اس انداز سے جیسے کہ آپ کرک کرتی ہیں بلکل جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور صحیح قول جو فتوے کے اعتبار سے یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے عورت کی آواز عورت نہیں ہے اگر کسی مفید مقاسد کے لیے اگر اس کو پیش کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے کے اندر ہو کر بھی پڑھا سکتی ہے طلبہ کو جہانچہ حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا جو ہے وہ پردے کے اندر صحابہ اکرام کو جی حدیث سناتی تھی آواز ہی آتی تھی تو عورت کی آواز عورت نہیں ہے یہ صحیح قول ہے اگرچہ دوسرا قول بھی ہے کہ جو عورت کی آواز کو عورت قرار دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق عورت کی آواز عورت نہیں ہے بس شرطیاں کے کسی مفید مقصد کے لیے کسی ضرورت کے لیے اس کو اگر استعمال کیا جاتا ہے تو آپ ایڈوکیشنل ایک چینل چلا رہے ہیں اور یہ میڈیا جو ہے یوٹیوب مثلا یہ ایک ذریعہ آج کل بناوا ہے اس ذریعہ کے استعمال کر کے آپ کو پیغامیں حد پہنچاتی ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکل کر سکتی ہیں اللہ تعالی برکت دے پاکی یوٹیوب چینل آپ کے ترقی کریں اس کے دعا بھی کرتا ہوں آپ بھی سیونٹی ون ٹائم صورت قریش پڑھا کریں کوئی ایک ٹائم رکھ لیں تو سیونٹی ون ٹائم صورت قریش ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخری گارہ مرتبہ دروش شیف یہ پڑھ کے آپ تعمیر ترقی کی دعا کریں اور یہ سوچیں کہ مفید چیزیں امت مسلمہ کوئی انسانی اس کو پہنچے میری طرف سے کوئی ایسی چیز جو میلے شر بن جائے کل کو روز قیامت میں اس سے بوجھ بن جائے یا اللہ ایسی چیز سے میں پناہ مانگتی ہوں یہ دعایں بھی کرتی رہیں انشاءاللہ آپ کو ترقی ہوگی بہت شکریہ عزیز